محمد 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 اسٹرولوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم گفتگو کریں گے وہ کون سے ایسی زارڈک سائنس ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں مجھے آپ اس میں سے نکال دیجئے گا ہمارے جو عدیب ہیں یا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ایک محاورہ کہا تھا کہ جہاں سے بھی اچھا دوست اور اچھی کتاب ملیں اس کو اپنا لینا چاہیے لیکن کیا جو لوگ زیادہ باتونی ہوتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے یا نہیں ا تو دیکھتے ہیں کہ تمام زارڈک سائنس کے اندر یہ کوالیٹی کس حد تک موجود ہے کون کتنی گفتگو کرتا ہے یا بہت زیادہ باتیں کرتا ہے گوسب کرتا ہے تو جناب سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں پوچھے ہمل ایریز سے تو ایریز والے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنے زیادہ باتونی نہیں ہوتے تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں مطلب سے ہٹ کر ہر وقت بولنا گفتگو کرنا نہ تو یہ لوگ کو پسند ہوتا ہے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی محفل میں ان کی نشست میں اس قسم کے لوگ ہوں جو بہت زیادہ باتونی ہوں اور ویسے بھی یہ ایسے محول اور ایسے انوائرمنٹ سے دور بھاگتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے سار کی تو برجے سار اور برجے ٹارس والے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ باتونی پائے گئے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کبھی کسی نے سنی ہوتی ہیں اور نہ ہی کبھی کسی نے دیکھی ہوتی ہیں جنوں بھوتوں پریوں کی اور کوکاف والی ب باتیں جو ہیں وہ ان کے دباغوں میں آ جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی جمنائی کی تو جناب برج جوزہ جمنائی والے بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں کے اندر اکلمندی ہوتی ہے سمجھ داری ہوتی ہے اگر کوئی شخص ان کی باتوں کو اپنانا چاہے اور اس کو سمجھ کر آرام سے تہمل سے بیٹھ کے دیکھے اور سوچے کہ جناب برج جوزہ والے نے جو بات کی تھی اس میں بہت ساری اکلمند باتیں تھی اور ہر وقت بولتے ہیں اور فلبدی بھی بولتے رہتے ہیں اگر آپ ان کو کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کہہ دیں کہ جناب اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو نہ تو یہ شرمائیں گے نہ ہچکچائیں گے اور بول دیں گے اور اگر یہ نہ بولیں برج جوزہ والوں کے لیے خاص طور پر اگر یہ گفتگو کرنا چھوڑ دیں تو یہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد برج سرطان کو دیکھیں تو برج سرطان والوں کے اندر بھی جناب بولنے کا الیمنٹ بہت زیادہ پایا گیا ہے بہت زیادہ بولتے ہیں اول تو یہ بولتے نہیں لیکن جب ان کو موقع دیا جائے تو ان کو پھر ہاتھ جوڑ کے چپ کرائے جاتا ہے کہ جناب آپ نے بہت ساری گفتگو کر دی ہے اور اب آپ برائے مہربانی گفتگو کو سمیٹھیں تاکہ ہم جو اصل اور حقیقی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی آئیں تو یہ بھی بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم برج اسد والوں کو دیکھیں تو برج اسد والے جو ہیں یہ بہت زیادہ باتونی نہیں ہوتے ہر وقت نہیں بولتے سوچتے بہت زیادہ ہیں اور جب بھی بولتے ہیں کام کی بات بولتے ہیں دوسروں کے فائدے کی بات کرتے ہیں اور اگر ان کی محفل میں کوئی باتونی شخص بھی داخل ہو جائے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں کسی کو بولنے سے منع بھی نہیں کرتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج سملہ والے لوگ تو برج سملہ والے لوگ بھی بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور اکلمندی کی باتیں کرتے ہیں حکمت دانائی کی باتیں کرتے ہیں دوسروں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں دوسروں کی سکھانے کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو بس موقع چاہیے کہ ہمیں کو سٹیج پہ کھڑا کر دے کسی طرح اور ہم بولنا شروع کر دے یا کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی ان کو آفر کرائی جائے ہیں کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو وہ خیال جو ہے وہ سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے اتنی لمبی گفتگو یہ لوگ کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برج لبرا میزان والوں کو تو برج میزان والے چونکہ سنسٹیو جذباتی پیار محبت کی باتیں ان کی باتوں میں غزلیں شیر و شائری اور ایسی گفتگو کریں کہ کوشش ہوگی کہ دوسرے ہمارے باتوں کی سہر انگیزی میں کھو جائیں اور ہر وقت ہماری تعریف کریں ہماری چاپلوسی کریں اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے سنے اور ہماری واہ واہ ہو جائے تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ جب بھی موقع محل دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں اور باتونی ہو جاتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوں تو یہ گفتگو نہیں کرتے جناب دیواروں سے تو باتیں نہیں کی جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج اقرب کو سکورپیو کو تو سکورپیو والے لوگ جو ہیں یہ بھی موقع محل دیکھ کے ہی بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ باتونی نہیں ہوتے زندگی میں ہمیشہ ایک اصول کو اپنا کے رکھتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو بولو اگر ضرورت نہیں ہے تو کام کرو یہ دو چیزیں ان کی زندگی میں اہم ہوتی ہیں ہر وقت گفتگو کرنا بیجا بولنا یہ ان کی زندگی کا خاصہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جدی کو دیکھیں تو جدی والے لوگ بھی بہت ساری باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں جس کا تعلق ریالیٹی بیسٹ ہے یہ ہوتا اور کچھ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں کہ دوسرے حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب نہ تو یہ ہم نے کسی ٹی وی چینل پہ سنا نہ کسی نیوز پیپر میں سنا تو یہ خبر آپ تک کیسے پہنچی اور اس کی صداقت تک کہ دوسرے شخص کو اپنی باتوں میں اتنا انوالف کر لیتے ہیں کہ دوسرے شخص کو لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں تو جناب ہر وقت بولنا یہ بھی اگر آپ نے سیکھنا ہے تو برج جدی والوں سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک کیوریس والوں کو دیکھیں تو برج دل والے لوگ اپنی زندگی میں گفتگو ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے بھی ہیں اور نپے تولے زندگی کو گزارتے ہیں باتونی بھی ہوتے ہیں اور جہاں پہ ان کو لگے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سبر تحمل برداشت سے کام لینا ہے تو وہاں پہ چھپ بھی کر جاتے ہیں دوستوں میں کھل کے باتیں کرتے ہیں لیکن بڑوں کا عدب بڑوں کا لحاظ کرنا ان کے ساتھ گفتگو ہمیشہ نپی تولی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پائسیس والوں کو دیکھیں تو جناب پائسیس والے لوگ اتنے زیادہ باتونی نہیں ہوتے یا تو یہ بولتے نہیں ہیں جب بولیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ابھی ہماری ان سے لڑائی ہو جائے گی اور اتنی گفتگو کریں گے کہ پھر ان کو چپ کرانا مشکل ہو جائے گا اور جب آپ ان کو چپ کرائیں گے تو اینڈ میں ہوگا کیا کہ یہ دو دن تک آپ سے بات نہیں کریں گے کہ پہلے تو ہم بولتے نہیں تھے اب ہم نے اگر بولنا شروع کیا تو آپ نے ہمیں چپ کروا دیا تو یہ نراض ہو جاتے ہیں اگر ان کو بولتے ہوئے روکا جائے یا ٹھوکا جائے تو جناب پائسیس والوں کو آپ مت روکا کریں اور بلکہ ان سے پیپر پر لکھا لیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو ناظرین یہ ہم نے تمام ڈاڈک سائنس کے پیرے میں بتایا کہ کون سا برجو ہے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے باتونی ہوتا ہے بات سے بات نکالتا ہے اور اپنی زندگی میں ہر وقت ایکسائیٹمنٹ اور انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے یہ ساری کی ساری جو گفتگو میں نے کی ہے ستارہ کی روشنی میں جو علم نجوم کے کلیے قائدے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں اس کو سامنے مد نظر رکھے کی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ان فرادی ذائچے میں ستاروں کی نشست کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنے رشتوں کو اپنے تعلقات کو اپنی دوستیوں کو دیکھیں یہ ساری چیزیں علمی آگاہی کے لیے ہیں اس کو علمی آگاہی کے لیے لیں اپنے رشتوں کو کبھی بھی آپ نے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا یہ ہمارا آج کا پروگرم تھا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی